اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بلکل سیدھا ہے اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجاہ لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان ساجد رزویہ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے جیسا کہ آپ تمام ناظرین جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم لوگ اپنے سوال اور جواب قرآن مجید کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس پروگرام میں آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں اس وقت چینل وینڈ کے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہردل عزیز حجت الاسلام والمسلمین آلی جنام مولانا وسیح حسن خان صاحب قبلہ آئیے اس شو پر ان سے ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم مولانا صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں مولانا صاحب اللہ کا شکر عزیز شکر ہے الحمدللہ تو جی ہاں ناظرین آج کا سب سے بڑا سوال ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں لیکن آج ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے قرآن مجید نے کسے ہمارا دشمن کہا ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے جی مولانا صاحب سوال آپ نے سنے اور بتائیے کہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اکثر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے دشمن ہیں ہمارے قرآن مجید کی روشنی میں اس کا جواب دیجئے کون ہے سب سے بڑا دشمن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصل اللہ علی رسول اللہ وعالی التاہرین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم انتقنی بالہدہ وعلیم التقوی دیکھئے جب سے حضرت آدم اس سرزمین پر آئے تب سے انسان سے دشمنی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جب آپ قرآن کی طرف جائے گا اس لیے کہ اس وقت جب یہ لوگ تھے تو صرف دو ہی لوگ تھے ایک جناب آدم اور ایک حضرت حووہ نہ کوئی سماش تھا نہ کچھ لوگ تھے لیکن دشمن اس وقت بھی تھا اس وقت بھی تھا جب دو لوگ تھے جب کوئی رشتہ داری نہیں تھی کوئی سماش تھا مگر دشمن اس وقت بھی تھے اور اسی دشمن نے جنت سے نکلوایا بھی تو اب آپ پوچھئے قرآن سے تو قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًّا گاہ میں چیلنج کیا ہے اس لیے کہ جب یہ ہوا کہ جب ہم روح پھوک دیں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جائے نا سب نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ شیطان کے علاوہ آخر میں خدا نے اس کو نکالا نکلتے وقت اس نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے خدا کو کہ ہم جا تو رہے ہیں لیکن ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے اور اللہ نے بھی چیلنج کو قبول کے کہا جاؤ جو ہمارے مخلص بندے ہیں تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے اب قرآن بھی جو ہے وہ ہم کو بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھو اس سے ہوشیار رہنا یہ سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے پرانا بھی ہے اِنَّا شَيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّن مُبِينَ انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تو اولاد کو بھی اور بیویوں کو بھی دشمن کہا گیا اس سے غلط میسیج نہ جائے کہ انسان کی بیوی اس کی دشمن ہے یا انسان کی اولاد اس کی دشمن ہے لیکن ہے یہ ذکر یا ایوہ الذین آمنو اِنَّا مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اے صاحبانِ ایمان کچھ بیویاں وَأَوْلَادِكُمْ کچھ اولاد عَدُوَّن لَكُمْ تمہارے دشمن ہیں کیوں ریزن ریزن کیا ہے اس لئے کہ آدمی خود مومن ہے خود اللہ والا ہے خود نماز و دعا کرتا ہے لیکن کبھی کبھی مثلاً پڑوسی سے مقابلے کی بات ہے بتائیے صاحب ان کے پاس جو ہے وہ اتنا بڑا ہے ان کے پاس یہ کار ہے ان کے پاس وہ گھاڑی ہے ہم لوگوں کی توہین ہوتی ہے ہم لوگوں کی زلت ہوتی ہے ہمارے سٹیٹس کم ہے اتنا چڑھایا اتنا چڑھایا کہ معلومہ بچارہ جا کر کے لون لے کر کے آ کر کے بڑوسی کے مقابلے کی بھی گاڑی لے کر کے آ رہا ہے اور نتیجہ ہوا ہی ہوا کہ لون نہیں ادا کر پایا کل کو گاڑی کھج گئی تو یہ لیک ہون گیا کہیں بیوی لے جاتی ہے بچہ لے جاتا ہے ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک یہ کہ آدمی اچھا خاصہ مومن ہے اچھا خاصہ نیک ہے لیکن کبھی کبھی اولاد کی محبت میں یا بیوی کی وجہ سے پھنس کر کے غلط کام کر جاتا ہے تو اصل دشمنی کیا ہے جو آپ نے کہنا سماج یہ سماج کی دشمنی کتنے دن کی آج ہے کل ختم ہو جائے گی لیکن یہ شیطان والی دشمنی جو ہے یا ہم کو اگر کوئی بے دین بنا رہا ہے تو اس کا اثر تو قیامت تک جائے گا نا بلکل بلکل بقول قرآن کے سب سے بڑا دشمن کون ہے شیطان ہے لیکن بیوی بچوں سے بھی ہوشیار رہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں گریفتار ہو کر کے ہم خلاف دین کہیں چلے جائیں یہ پوسیبلیٹی ہے تو بہت شکریہ مولانا صاحب لیکن دو طرح چونکہ آپ کا موضوع ہے اس طرح کا ورنہ میں یہاں آپ کو ایک روایت سنا سکتا تھا کہ اس طرح کی روایتیں ہیں کہ انسان کی ہلاکت بربادی کبھی بیوی کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے جو میں نے بات کہی ہے کہ آپ کو اتنا چڑھا دیں گے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے ان کی بات پر عمل کرنے ہیں وہ بعد میں بے عزت ہو جائیں گے یا زلیل ہو جائیں گے یا دین سے ہٹ جائیں گے بلکل بلکل یہ پوسیبلیٹی آج کے زمانے میں بھی دیکھتی ہے ایسا ہوتا ہے اچھا مول صاحب ایک تو یہ دشمن بتا دیا قرآن مجید نے کہ ایک کھلا ہوا دشمن ہے آپ کا اب اسے ہوشی آ رہے ہیں دوسرا ہم لوگ ایک چیز اور ارز کر لیں تھوڑا سم کو اس سے بھی بڑا ایک دشمن ہے وہ کون ہے عادہ عدو ہمارا اپنا نفس تو شیطان بیوی بچے ممکن ہیں اور خود ہم اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں اس کے ایکزامپل کچھ ایسا بتانا چاہیں گے بھئی ہم کیا کہتے ہیں کہ جب وہ ان نفس لامارتن بسو قرآن کہتا ہے یہ انسان کا نفس ہے جو اس کو برائیوں پر اکساتا ہے تو ہم جو برائیوں کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارا نفسی تو ہم کو لے جا رہا ہے تو سب سے بڑا دشمن تو ہمارا یہ ہے کہ ہم کو برائیوں اپنے دشمن آخرت ہماری برباد کیے دے رہا ہے یعنی ہم خود بھی اپنے دشمن ہو سکتے ہیں خود بھی ہم اپنے دشمن آئے ہیں ہو سکتے نہیں آئے ہیں تو اس میں شیطان کا ہی رول ہوگا لیکن یہ اور بات ہے کہ شیطان وسوسہ کرتا ہے اپنی جگہ ہے لیکن پاور ہمارے کا اکی اکی سمجھ گئے چلی ایک دشمن تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے جو دو تین دشمن آپ نے بتایا لیکن ایک دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایسا دشمن ہوتا ہے جس سے قوم بندام ہوتی ہے جس سے لوگوں میں مطلب فساد پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان تو سماج کا سب سے بڑا دشمن کون ہو سکتے ہیں ہم خود ہیں نا سماج سماج کے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں اگر ہم اپنے کو ٹھیک ہر آدمی ہر آپ میں ایک کی بات ہم یہ سوچیں کہ ہم غلط ہم کو ٹھیک ہونا چاہیے آپ یہ سوچیں کہ ہم غلط ہم کو ٹھیک ہونا اگر ہر آدمی یہ سوچیں سماج صدرے گا نہیں صدرے گا اور اگر ہم خود غلط ہیں تو ان کو دوسرے کو کہنے کا حق نہیں ہے لہٰذا ہمارا تو خیال یہ ہے کہ اپنے بھی اور سماج کے بھی سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں کس بنا پر اگر ہم اللہ کے جو ہے ہدایات پر عمل نہیں کر رہے ہیں قرآن کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی سماج کو صدر سکتے ہیں ہم خود سماج کو صدر سکتے ہیں آپ ایکزامپل دیکھ لیجئے کہ جناب لقمان کا ذکر ہے نہیں قرآن میں ہے جناب لقمان کے زیادہ تر نصیحتیں جو ہے وہ اپنے گھر کے لئے ہیں بالکل اپنے بیٹے کے لئے یا بنائی یا بنائی یا بنائی مطلب کیا ہوا سماج کو صدارنا ہے آپ کو اپنا گھر صدار لیے سماج صدر جائے گا یہ ایک بڑا قدم جو ہمیں خود اٹھانا پڑے گا خود اٹھانا پڑے گا مولان صاحب بہت شکریہ بہت بہترین طریقے سے آپ نے سوال کا جواب دیا مثال کے طرح مثال میں دے دیتا آپ کو میں ابا کبا پہنتا ہوں میں امامہ لگاتا ہوں اور اب میں اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہوں جس سے میری قوم بدنام ہو جائے لباس کے اندر سمجھ اے یا یہ تو شیعوں کے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں تو بات یہ نہیں کہ شیعوں کے مولوی ایسے اس نے مجھ کو نہیں کہا ہے اس نے میرے سماج کو کہا ہے تو سماج کی بدنامی کا سبب کون بنا میں بنا نا تو میں دشمن ہوں اپنے سماج کا اور ایسا ایسا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے دشمن ہیں لیکن ہم خود ہی سماج کے دشمن ہوتے ہیں جی مولان صاحب بہت شکریہ انشاءاللہ ہم لوگ سوچنے کی کوشش کریں گے اور ایک قدم بہتر کی طرف بڑھائیں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے آپ سے تو جی ہاں ناظرین آج دو طرح کے سوال کیے گئے سماج کا سب سے بڑا دشمن کون ہے وہ ہم خود ہیں ہم سماج کو بہتر کر سکتے ہیں اور رشتہ داروں اور دوستوں کو ہم لوگ جو دشمن سمجھتے ہیں لیکن پبلہ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ قرآن مجید میں ہدایت دی گئے کہ کھلا ہوا دشمن آپ کا شیطان ہے اس سے ہم لوگوں کو بچ کے رہنا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے دیکھتے رہے چینل میں بہت شکریہ دیکھتے رہے چینل میں بہت شکریہ